ایک اور حوش شبہ حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوش سیدہ اقراب بخاری ناظرین لارچ بری بلا ہے یہ کہاوت تو زبان زدہ عام ہے لیکن آج کل کے ہمارے معاشر میں اس کہاوت پر عمل پیرا کوئی کوئی ہی ہوتا ہے کیونکہ جس طرف نگاہ دڑائی جائے ہر کوئی زیادہ پیسہ کمانے اور جلد امیر ہونے کے چکروں میں ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی دولت کی حوث کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال اور حرام میں تمیز بھول جاتا ہے اور گناہ کے ان راستوں پر چل پڑتا ہے اور اتنی دور نکل جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا یہ لالچ ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اتتاکو شخہ فإن الشخہ اہلک من کان قبلکم کہ جو لالچ ہے اس سے بچیں کیونکہ یہ ایسی بری بلا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے آنے والی امتوں کو بھی تباہ و برباد کیا اور احلاق کیا ہے اور یہی لالچ ہے جس نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کا خون بانے کے اوپر موٹیویٹ کیا اور اسی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے ان حرمت والے رشتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا لہذا ہر صورت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضمت فرمائی کہ کسی انسان کے دل میں جو لالچ ہے اور ایمان یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتے آج ہی حقیقت گھومتی ہے دو بھائیوں کبیر اور صغیر کے گرد جن میں سے چھوٹا بھائی تھا غربت کا مارا جبکہ بڑا بھائی کبیر جسے اللہ نے خوب دولت سے نبازا لیکن کبھی صغیر پر بھی تھی دولت محربان لیکن جوے کی لتنے اسے کر دیا تھا کنگال مار چوکہ مار چوکہ جوکہ چک یار آسیس نے چوکہ روک لیا یار میری تو قسمت ہی خراب ہے آج قسمت بدن جانیتی قسمت تمہاری نہیں قسمت میری خراب ہے جو میرے گھر والوں نے تم سے شادی کر دی میری اور چپ کر بڑی آئی تو مجھے سمجھانے والی یہ تیرا پاشن ختم ہو گیا ہو تو میں اچھ دیکھ لوں پاشن کے ساتھ ساتھ راشن بھی ختم ہو گیا ہے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں اگر تمہیں اپنے جوے سے فرصت مل جائے اور کچھ پیسے بچ جائیں تو گھر میں کچھ کھانے کو لے آو تمہارا پیٹ نہیں پڑتا چوبیس گھنٹے تم راشن کا رونہ روتی رہے نا صغیت بھوک کی آگ بھی جوے کی طرح ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی اور بک بک بند کر جو کھانا نہ بول دے میں لہ دیتا ہوں ڈال یا سبزی ہی لے آو اور پکتہ بھی کیا ہے اس گھر میں ڈال سبزی کو سستی نہیں آتی ابانی کب ٹھیک ہوں گے مارے ملک کے حالات ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں گے صغیت اب بھی وقت ہے چھوڑ تو یہ جوہ کھلنا میں ایک کام کرتا ہوں چھوہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا تمہیں ضرور چھوڑ سکتا ہوں میں سمجھ گئی دولت کا حاصل حصول جو ہے وہ تو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے مگر اس کے منس جو ہیں یعنی آپ نے کس طرح سے پیسہ حاصل کرنا ہے اس کے منس کو پیسے پیسے جو ہے یعنی آپ کو پیسے 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 مجھ سے پیسے سکتا ہی لاؤشک کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی کوئی چیز جو ہے آپ کا جنون بن جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کے پر یقین رکھتے ہیں کہ جی آپ نے سفر کیسے تہ کیا یہ میٹر نہیں کرتا منزل میٹر کرتی ہے کہ اب آپ کے پاس اس وقت کیا ہے تو جب اس طرح کی سوچ انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنے مینز تک پہنچیں تو اس صورت میں انسان جو ہے اچھے اور برے کی کوئی بھی حد کروز کر جاتا ہے صغیر کو جوہے کی لط پڑ چکی تھی ان کے گھر کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے کبھی ان کے گھر بھی دولت کی ریل پیل تھی لیکن پھر صغیر نے جوہا کھیلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ لٹا بیٹھا اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی دانشمند تھا اس نے اپنے حصے میں آئی جائدات کا صحیح طریقے سے استعمال کیا اور خوب ترقی کی اس کے پاس بے شمار دولت تھی لیکن وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا حمید صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ بیس تیس چالیس لاکھ روپیہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پیسے میں نے پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے اور آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل اور بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو بس مانگ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا جی جی اللہ حرص میں نے ایک کام بولا تھا آپ کو کیا سوچا آپ نے اس کے بارے میں کون سا کام لائب اور مام کی کفالت والا ہم لیکن میں نے ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے کبیر کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ نے اتنی یتیم بچیوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے آپ کو اپنے خاندان کی بچیوں کے بارے میں سوچنے کے لئے ٹائم نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہو سمیرا لیکن وہ یتیم بچے ہیں مہم اور لائبہ یتیم نہیں ہیں پھر ان کا باپ ابھی زندہ ہے کبیر اپنے الفاظ پر گھور کرے کیا واقعی ان کے سر پر باپ کا ساہہ ہے کیا واقعی ان کا خیال رکھتے ہیں وہ صرف نام کا باپ ہے ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے آپ کو ذرا بھی ان کا احساس نہیں ہے مجھے احساس ہے ان کا لیکن میں صغیر کو ایک کھوٹی کوڑی نہیں دینا چاہتا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سارے پیسے جا کے جوے میں ہار جائے گا اس سے پہلے بھی وہ ساری کی ساری جیدہ جوے میں ہار چکا ہے تو اب صغیر کو نہیں دیں ہمہ کو دے دیا کریں بات تو ایک ہی ہے وہ اس سے لڑے گا جھگڑے گا سارے پیسے لے کر پھر جوہ کھیلے گا تم خود سے ان کا کسی اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں بچوں کے سکول جانے کی عمر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تمہیں جو بہتر لگے تم کرو لیکن مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سغیر کی جوے کی لت نے اسے اپنے بڑے بھائی سے اس حد تک دور کر دیا ہوا تھا کہ اسے اس پر تھوڑا سا بھی اعتبار نہ تھا کبیر اپنے چھوٹے بھائی کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکا تھا لیکن بار بار ناکامی کے بعد اس نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا لیکن چونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لیے اسے ہر وقت اپنی بھتیجیوں کے فکر ستائے رہتی تھی جبکہ دوسری طرف سغیر من موجی تھا اسے اپنی بیٹیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی لو سغیر پانی سغیر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ان کے سکول جانے کی عمر ہو گئی ہیں کیا کرنا ہے بچیوں کو سکول بیج کر ان کو گھرگرستی سکھاؤ اپنے کو بچیوں سے نوکریاں نہیں کروانی سغیر تمہاری سوچ پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے تم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے سوچتی ہوں کبیر بھائی سے میں خود ہی بات کروں کہ وہ اگر بچیوں کو سکول میں داخل کر آ دیں ہاں کبیر بھائی کو تم بولو کہ وہ بچیوں کو سکول میں داخل کروا دیں وہ ہمیں پیسے دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ کبیر بھائی تمہیں انکار نہیں کریں گے ہاں کرتی ہوں بات لیکن کبیر بھائی سے نہیں سمیرہ سے بات کر دیں اپنی تمام دولر جوئے میں لٹانے کے بعد سغیر نے بچوں کے نام پر بڑے بھائی سے پیسے نکلوانے کا بنا لیا تھا پلان کیا ہوگا لارت سے بھرے اس پلان کا انجام حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین جوہ کسی کا نہیں ہوا لیکن اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود سغیر کو یہ سمجھ نہیں آیا اسے اب بھی امید تھی کہ وہ جوہ ہی سے اپنی تقدیر بدل لے کا اور اس کے لیے اسے اپنے بچوں کے نام پر اپنے بھائی سے پیسے منگوائے اور پرچی جوہ کھیلا ہے اللہ رب العزت نے بڑے صاف الفاظ کے اندر یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو تجارت ہے جو جائز طریقے سے آپ تجارت کرتے ہیں اس کو حلال کر دیا ہے لیکن جو سود کے کام ہیں یعنی وہ کام جن کے اندر آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہے اور وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کے مطابق نہیں ہے اس کو حرام قرار دیا فرمایا کہ کہ ان زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیز ہے اس کو کھائیں ایک دوسری آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھائیں موسیقی 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 کیا ہو خیرا کیا ہو یار اوے سگیرے لگتا ہے تیری قسمت بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے چل کوئی بات نہیں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں آگے تو تنہے پھرے پیسوں سے ہی جوا کھیلے آج تک آج ادار کی پیسے لے کر جوا کھیل شاید تیری قسمت کھل جائے لیکن یار اے یار لیکن لیکن نہ کر یہ پکڑ یہ میں سو بڑی گرم ہے پرشان نہ ہو میں ہوں نہ تو کھیل اور یہ کہ سگیر کوئی پھیر آر گیا ہے آر تو مقدر بن گئے میری شوکے سمجھ سے باہر ہو گیا یار ہر چیز ہر گیا ہوں گھر کی جمع پونجی بھی ہر گیا ہوں سمجھ سے باہر نہیں آرہا ہوں کیا رہا ہے اب میں کروں کیا یار اب تو میرے پیسے واپس کرنے کا بند بس کر کیا مطلب مجھے تم نے خود ہی تو پیسے دیئے ہیں ہاں تو واپس بھی تو خود ہی مانگ رہا ہوں میں پیسے کہاں سے دوں بھائی مجھے تو تم نے دیئے دالکانے کے لئے اور میں ہر گیا ہوں تو اس میں میں پیسے کہاں سے لاؤ گا چل تو پریشار نہ ہو ایک ہفتہ لے لے ایک ہفتہ بعد مجھے تو یہ پیسے واپس کر دیں لیکن یہ سب پیسے مجھے سور سمیت واپس رہی ہیں ورنہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں موسیقی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ ایمان اور اخلاق کے لئے بھوکے بھیڑیے کی طرح ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا زیادہ نقصاندے نہیں ہوگا جتنا کہ لالچ کسی انسان کے اخلاق اور ایمان کے لئے پرید ہو سکتی ہے اس لئے ابن آدم کے پاس اگر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو دو وادیوں جتنا مال یعنی دو وادیاں بھرا ہوا مال مل جائے تو اس کے نفس کے اندر اتنی لالچ رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک تیسری وادی کا بھی مطالبہ کرے گا اس کی بھی بیمانڈ کرے گا اس کی حوث اور لاج رکھے گا اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں برسکتی سغیر اپنا مستقبل سوارنے کی آس لگائے جوہ ہار کر کرس کے دلدل میں بری طرح بھس چکا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شوکا اپنے پیسوں کے بل پر جوہ کھیلنے والے کے ساتھ بہت میٹھا ہے لیکن جب کوئی اس کا مقروض ہو جائے تو وہ اس سے پہلے پیسے نکلوانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہ کیا شور بچا رکھا تم دونوں نے دوا جو آدم کسی کے آواز نہ آئے بچیوں کو کیوں ڈاٹ رہے ہو کس بات سے غصہ نکال رہے ہو تم تم بھی بھگواس بند رکھو اپنی میری جو مرضی میں وہ کروں گا اب تک اپنی مرضی تو کرتے آئے ہو تم کسی کی سننے ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا نہیں سننے مجھا کسی کی میری جو مرضی آئے گی میں وہ کروں گا تم سے تو بات کرنا فضول ہے مجھے مجھے فضول سمجھ دیو تم فضول سمجھ دیو نا مجھ سے تمہاری جان چھوڑ سکتی ہے دعا کرو دعا کرو میں مت جاؤں میں مر جاؤں تو تمہاری جان چھوڑ جائے گی اللہ نہ کرے سقیت کیسے باتیں کر رہے ہو کیا ہوا ہے بچوں کے سکول کی فیس میں جوہ میں ہار آیا ہوں پائشتہ ناس ہوتے رہا سقیت یہ تُنہے کیا کیا اب میرے بچیوں کا کیا بنے گا اور میں سمیرہ کو کیا مو دکھاؤں گی تمہیں بچیوں اور سمیرہ کی پڑی ہے میں کلزہ کے نیچے آگیا اور تمہیں وہ کوئی فکر لیں گے سگیر کو جوہ میں ہاری رقم اتارنے کا نظر نہیں آ رہا تھا کوئی بھی راستہ اسی کشمکش میں پورا ہفتہ گزر گیا کہیں سے بھی پیسوں کا پندوبست نہ ہوا اور پھر ایک دن خود سے اپنے گلے میں ڈالی مسئیبت نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا ہے کون کون ہے کون ہو تو میں شوکا نام تو سنائی ہوگا کون شوکا اور یہاں کیوں آئے ہوگا میں بھی اپنے شوہر کو بلاتی ہوں بہت سمجھدار ہے جو اس کو بلا رہی ہیں اگر میں ہوتا تو کسیٹ کر باہر لاتا اور اپنے پیسے واپس مانگتا کیا مطلب سگیر کو بلاؤ وہ تمہیں سارے مطلب سمجھا دے گا سگیر سگیر کیا ہے کون ہے بھائی وا بھئی وا سگیر صاحب اب ہم کون ہو گئے شوکے تو میرا مطلب ہے شوکا بھائی آپ وا سگیر صاحب نہ کوئی ملاقات نہ کوئی پیسوں کی بات میں بس شوکا بھائی آئی رہا تھا چلو کوئی بات نہیں ہم جو آگئے ہیں خود پیسے لینے کے لیے لاؤ ہمارے پیسے واپس کرو شوکا بھائی پیسوں کا بندوبستہ نہیں ہوا شوکے کے ساتھ فلمیں گمار رہا ہے تو مزید ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں میرے پیسوں کا بندوبست کر کے رکھنا یہ لاسٹ وارننگ ہے تیرے لیے ورنہ تجھے معلوم ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں سمجھا گیمبلنگ بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا جس طرح انسان نشے کے لیے تڑپ رہا ہوتا یہ نشہ مزید اس کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کا وہ ڈیزائر ایفیکٹ جو ہوتا ہے جو وہ ایفیکٹ لینا چاہتا ہے اس نشے سے وہ آ جائے اسی طرح سے وہ لوگ جن کو گیمبلنگ کا یا جوے کا نشہ ہوتا ہے وہ بھی ایک کے بعد دوسری گیم دوسری کے بعد تیسری گیم جو ہے اس میں چلتے جاتے ہیں اور یہ امید کہ شاید وہ اس دفعہ جیت جائیں گے وہ اس وجہ سے بار بار گیمز لگا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ہار ایک تو ان سے قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی اور دوسرا جو ہے اپنے نشے کی وجہ سے یہ نہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ گیمبلنگ بھی نشے کی ایک اور قسم ہے اس نشے کی وجہ سے وہ مزید گیمز کو لگانا شروع کر دیتے ہیں شوکہ کی گھر آمد کے ساتھ سغیر کی عزت کا نکل چکا تھا جنازہ شوکہ اسے پیسے واپس کرنے کے لیے ایک اور ہفتے کی محلت دے چکا تھا لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ہما نے سغیر کو قبیر سے ملنے کے لیے امادہ کیا تاکہ وہ اسے مدد لے سکے لیکن جب سغیر اسے ملنے گیا تو کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں بھائی آپ سے چھوٹا سا کام پڑھ گئے بولو کس کام سے آئے ہو بھائی مجھے کچھ پیسے چانے پیسے کس کام کے لیے اگر جوا کھیلنا ہے تو تمہیں باہر کا راستہ معلوم ہے جا سکتے ہو تو بھائی میں دھیر سارے کرزے کے نیچے آ گیا ہوں تو میرا کیا قصور میں نے چڑھایا ہے تمہارے اوپر کرزا آپ میرے بھائی ہو میری مدد کرو اللہ نے آپ کو بے شمار دولت سے نماز آوا ہے اللہ نے تمہیں بھی بے شمار دولت دی تھی لیکن تم اپنے حصے کی ساری دولت جوہے میں ہار چکے ہو میں تمہاری صرف یہی مدد کر سکتا ہوں کہ دونوں بیٹیوں کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لوں اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا چھوٹا بھائی مشکل میں ہے اور آپ کو بچیوں کی بڑی ہے بھاڑ میں جائیں وہ اسی لیے اسی لیے مجھے ان بچیوں کی تم سے زیادہ فکر ہے تم نے تو ان بچیوں کا پہلے ہی لاوارسوں کی طرح رکھا ہوا ہے میں اس سے پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ بچا چکا ہوں کن اب میں تمہیں نہیں بچاؤں گا قبر میں لے کے جانی ہے اتنی دولت اولاد تو تمہاری ہے نہیں جن کے لیے سب کچھ سمیٹ رہا تم تم دفعہ جاؤں میرے گھر سے تم سمیٹے کیا ہو اور تمہاری جدت کیسے ہوئی اس لیجے میں میرے ساتھ بات کرنے کی گیٹ آٹ سغیر کو بھائی سے مل چکا تھا کورا جواب اس کی بری عادتوں کی وجہ سے وہ بھی نہیں تھا اس کی مدد کو تیار جوے کی لط میں پہلے ہی بیٹ چکا تھا بیوی کا زیور اور گھر بار کیسے اتارے گا سغیر جوے میں ہاری رکم کا امبار حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین جوے کے عادی افراد اس قدر بے حص ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ساری دولت اور جائداد تو اس کی نظر کر ہی دیتے ہیں اور تو اور ہمارے ملک میں ایسے کئی واقعات کی رونما ہو چکے ہیں کہ جوے میں اپنی بیوی اور تو اور اپنی بیٹیاں تک ہار چکے ہیں اللہ رب العزت نے رحمان کے ساتھیوں کے لئے فرمایا فجتہ نبوہو اس برے کام اس ناپاک اور اس گندے کام سے بچ جاؤ لعلکم توفل خود تا کہ تم فلاح پا سکو اس لئے جوہ کھیلنے والا اس آید سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا نہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے نہ وہ آخرت کے اندر کامیاب ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوہ کے ذریعے وہ شاید دنیا کے اندر مال کماکار اپنے عزت کمائیں گے اور دنیا کی آسائش حاصل کریں گے لیکن خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ نہ ایسا شخص دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے نہ ایسا شخص آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور پھر اس کے مزمرات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان اس ذریعے سے چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان دشمنی ڈالے اور آپ کے درمیان بغض پیدا کرے اور اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دی اور پھر وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے ذکر سے آپ کو روکتی ہیں اور یہ نماز سے آپ کو روکتی ہیں گویا کہ یہ جوہ اتنی بری مرض ہے کہ جہاں آپ کے یہ معمیشت کو خراب کرتا ہے آپ کے اندر لکمہ حرام آتا ہے وہاں پر یہ آپ کو رب سے بھی دور کرتا ہے اس کی یاد سے بھی دور کرتا ہے کون؟ شوکی تم؟ آئے آپ کے موں سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے مجھے پتہ ہے ایک ہفتہ نہیں ہوا میں تو ویسی یہاں سے گھوز رہا تھا تو سوچا آپ کو ریمائنڈر بھی دیتا چلوں اور آپ کا ادار بھی کرتا چلوں کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے کچھ مطلب نہیں تیرا سگیر صاحب کو تو بلائیے وہ گھر پر نہیں ہے ویسے ہمارے پیسے دینے والے اکثر گھر پر ہی چھپ کر بیٹے ہوتے ہیں چلیں اگر آپ کہتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہیں لیکن سگیر صاحب کو میرا ایک پیغام ضرور دے دیجئے گا کہ انسانوں کی طرح میرے پیسے واپس کر دے ورنہ اس کو معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اچھا نہیں ہوگا اس کے لئے چلتا ہوں پیسے کے بعد سگیر کی عزت اور جان بھی دعو پر لگ چکی تھی پیسے واپس کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور یوں جوہ میں ہارے پیسے واپس کرنے کے لئے شوکے کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف ایک دن پہلے انہونی ہو کر کیا ہوا سگیر اور میری بچیاں کہا ہے بچیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہما کیا ہما میں گلی سے آرہا تھا اچانک میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکھی ہے کچھ لوگوں نے باہر آ کر مجھے پسٹول دان لیا اور بچیاں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہما یا اللہ میری بچیاں یہ ضرور شوکے کا کام ہوگا اسی نے میری بچیوں کا اغوا کر آئے پیسے نکلوانے کے لئے لیکن اس نے تو کل لانا تھا اور اس نے تو بچیوں کو دیکھا تاک نہیں تھا تو پہ کون اغوا کر سکتا ہے یہ ضرور کبیر بھائی کا کام ہے میں سو فی سے یقین سیکھے سکتا ہوں یہ یہ انہی کا کام ہے انہی کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی میری بچیوں کی اور اللہ نے ان کو اپنی اولاد تو دی نہیں تو انہوں نے اس طرح کرنا تھا یہ انہوں نے ہی کیا ہے کیا میں ابھی پولیس کا فون کرتا ہوں اور جب پولیس گھر میں آئے نا تو تم نے میرے جواریہ ہونے تھا اور شوکے کا نام تک نہیں لینا کدھی یہ نہ ہو کہ وہ مجھے جواریہ سامنے کے تھانے لے جائے ہلو اسلام علیکم سر سر میں سکیر بات کر رہا ہوں سر موسیقی 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 جی آجائیے آپ نے کھون کیا تھا جی سال میں نے کھون کیا تھا کیا مسئلہ ہے سر میری بچیاں وہاں گئے ہیں کیا عمر سے بچیاں تھا سر ایک کی تین سال دوسری کی پانچ سال سر ٌائم کیا تھا سر یہ دوپہر دھائی بجے کا ٹائم تھا سر میں گلی سے آرہا تھا تو ایک گاڑی آئی ہے اس میں سے چند لوگ نکلے ہیں انہوں نے میرے پیسٹل تان لیا اور سر بچیوں گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں سر وہ گاڑی کا کلر کیا ہے سفید سر موالدہ یا سر سارے شہر میں وائرلیس میسج کروا آگی لاکے لگوا آگی ہر گاڑی بلکہ بڑی گاڑیوں کو ضرور چیک کروا تاکہ بچیوں شہر سے باہر میں پاسکتا یا سر بچیوں شہر سے باہر نہیں جائے گی انسپیکٹر صاحب میری بچیاں تو مل جائیں گی نا ہاں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کو کسی پہ شک ہاں شک ہے سر مجھے اپنے بڑے بھائی پہ شک ہے سر بڑے بھائی پہ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا وہ اس لیے ایسا کریں گے سر کہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہے وہ امیر آدمی ہے میں غریب آدمی ہوں سر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سر سر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب اس ہی نے کروایا ہے سر تو ٹھیک ہم نے اس کیس کی تفتیش اسی سمت بڑھاتے ہیں حوالدار یا سر انشاءاللہ کے بھائی کا ڈریس لے لے آپ اپنے بھائی کا ڈریس لے لیں لکھ لیں سر کس نے کیا تھا مہم اور لائبہ کو اغوا کیا کبیر نے بچیوں کو صغیر کی غلط صحبت سے بچانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا یا شوکے نے جوہے کے پیسے واپس دینے کے لیے بچیوں کو اغوا کرنے کا پلان بنایا پلس صغیر کے شکاہ پر کبیر کو گرفتار کرنے اسے گھر پہنچی آپ بیٹھیں تینکیو مہم اور لائبہ کو کسی نے اغوا کر لیا جی اور آپ کے بھائی نے آپ کے اوپر الزام لگایا اس لیے آپ کو تھانے لے جانے کے لیے آیا کیا الزام کبیر پر لگایا ہے لیکن انسپیکٹر سب کبیر ایسا کیوں کریں گے آپ کے چھوٹے بھائی کے مطابق آپ بیولاد ہیں اس لیے آپ نے ایسا کیا انسپیکٹر صاحب ماری کوئی اولاد نہیں ہے اور ہم سے زیادہ اولاد کی کمی کا دکھ کسے ہوگا اور ہم کسی کو ایسا دکھ کیوں دیں گے اور صغیر اتنا گھٹی الزام کیسے لگا سکتا ہے سمہرہ صغیر ایسا کر سکتا ہے کیونکہ جو اپنی بیٹی کا نہیں بنا اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی انسپیکٹر صاحب آپ اس کیس کی تفتیش پوری دیانت داری کے ساتھ کیجئے لیکن بچیاں بازیاب ہونی چاہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ آنے جانے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے باقی سوالات تھانے میں کروں گا آپ کا ساتھ کاشف ہائے ساتھ جی پیس کس نے بچوں کو اغوا کیا کون تھا وہ حیوان کیا خطرے میں تھی بچوں کی جان جوئے پیسے کی حوص اور دو بھائیوں کے درمیان اختلافات پر مشتمل اس داستان کا کیا ہوگا انجام دل دہلا دینے والی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ناسین بریک پر جانے سے پہلے کہانی سنسنی خیز موڑ پر آ چکی تھی چھوٹا بھائی لگا رہا تھا بھڑے بھائی پر اپنی دو معصوم بچوں کے اغوا کرنے کا الزام اور پولس کر چکی تھی بڑے بھائی کو گرفتار جب پولس نے کبھی اسے پولس ٹیشن جا کر مزید تفتیش کی تو اس نے انہیں صغیر سے متعلق خوش شبہ انکشاپات کیے اور پھر انہوں نے کیس کی جوئے والے پیرائے میں بھی تفتیش شروع کر دی جس طرح دوسرے نشے لینے کے لیے کوئی بھی ایڈکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے گھر سے وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے اپنا گردہ بھی بیٹھ سکتا ہے کسی سے ادھار بھی لے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اسی طرح سے گیمبلنگ کا جن لوگوں کو نشہ ہوتا ہے یا جن لوگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کی چیزیں بیچتے ہیں چوری چکاری کر لیں یا باہر ایون لوگوں کے گھروں میں چوریاں کر کے اپنے اس نشہ کی عادت کو جو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کا کوئی ہم حد مقرر نہیں کر سکتے کہ وہ اس حد تک جائے گا اسپیکٹر صاحب میتی بچیوں کا کچھ پتا چلا جی نہیں ہمیں بہت سے ایسے حقائق ملے ہم انشاءاللہ بہت جلد بچیوں کا سراغ لگا لگے تمہارے بڑے بھائی نے بتایا کہ تم جوہا کھیل تھے کچھ دن پہلے تم بہت بڑی رکھ مال گیا اور تم نے اپنے بھائی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی کیا تم نے اپنے بھائی سے پیسے مانگے تھے نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ وہ مجھ میں بلا وجہ انزام لگا رہا ہے ہو سکتا اس نے کیس سے دیان ہٹانے کی وجہ سے ایسا کیا ہو یہی بات یہی بات انسپیکٹر صاحب کئی بار وہ مجھے بچیاں اپنے حوالے کرنے کا کہہ چکے اور پلیز ادا کے لیے ہماری بچیاں واپس دلوا دیں یہ سب وہ ڈرامے کر رہے ہیں میرا یقین ماننے میری بچیاں اسی کے پاس ہیں ادا کے لیے ہماری بچیاں دلوا دیں یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 آئی آئی سرکار کیسے آنا ہوا خیران کو ہے نا ابھی مکار تھا کلاشف کی سر کلاشی لے اس کی نئے سر کلاشی آئے 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 نہیں سات سنو cobarte میں اور جوا دو آبات آباسرکان میں نے تو کبھی خود جوا نہیں کھیلا تو جوا کرواؤں گا کیسے میں نیا نیا Xavier سلام کی میں episode لیکن میں ہر چیز کا پتہ کروا کے آئے کہ Quan یہاں کیا کرتا ہے اور کیا کرواتا ہے میرے ساتھ زیادہ چلاکی الأشاری کرنے کی کوشش نہیں کرنی سچ سچ بتاؤ یہاں تمہارے ساتھ تو اپنوں رہتا ہے سرکار میں تو بیچلر آدمی ہوں اکیلہ ہی رہتا ہوں میں تو یہاں پہ سار جی یہ سب کچھ بتائے گا اس کو چین کراؤ اس کے باہر کٹواؤ چین کراؤ آپ سب کچھ بولے گا با شیف جی سر آپ نے صغیر سے کتنے پیسے لینے جس کی وجہ سے آپ نے ان کے بچوں کو غوا کرویا ہے ارے نہیں نہیں سرکار آپ تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں بلا اس کی بچیں کو کیوں غوا کرواؤں گا وہ تو خود گربت کا مارا ہے بلا اس سے میں پیسے نکلوا سکتا ہوں ٹھیک ہے رہا تم ٹھیک ہے پیشت ہم جا رہے ہیں پاکہ ہم دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے چلاو سر تم نے دوبارہ ادھر آنا ہے اور یہاں چھاپا مارنا ہے سر جی یہ تو بتائیں یہ بچیاں غوا کس نے کی ہیں کاشف آج رات ہم غوا کار کو گرفتار کر لیں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ غوا کار بچیوں کو نقصان بچائیں نہیں سر جی یہ بات کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی ہم چھپتے سے آئیں گے اور چھاپا ماریں گے سر جی شباز جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا بچیوں کی زندگی کو لاحق خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اسی لئے انسپیکٹر صاحب نے مزید دیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بچیوں کو بازیاب کروانے کے لیے سٹنگ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تبارک ہو آپ کی بچیوں کا غوا کار اتتا دو کبیر بھائی آپ آپ نے کیا یہ دیکھا میں کہتا تھا نا یہ سارا اسی کا کرا تھڑا ہے یہ یہ سب کچھ اسے نہیں کیا ہے میرے گھر کا بیرا گھرک اسے انسان نہیں کیا ہے جی نہیں مہم اور لائبہ کو کبیر نے اغوا نہیں کیا تو پھر کس نے کیایا ہوا اور کہا ہے میری بیٹیا صحیح سلامت ہے آپ کی بچی اور جلدی یہاں آ جائیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن ہماں آپ کے لئے ایک بری خبر ہے آپ کو اکیلے ماں اور باپ بن کے ان بچیوں کو کچھ سال پڑنا پڑے کیونکہ آپ کی بچیوں کا اغوا آپ کے شوہر نے کیا ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب آپ انسپیکٹر صاحب میں بھلا یہ کیوں کروں گا میری تو وہ بچی ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ آئیے کاشف جی سار بلاو شوکے کو شوکے بتاؤ بچیاں تمہارے تب کیسے پہنچیں سر جی خود آیا تھا میرے پاس اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیسے میں سوس سمیت واپس دے دوں تو میری بچیاں اپنے پاس رکھ لو گرنٹی کے طور پر سر کو یہ تو مجھوں گرم انسان ہوں کیل آ رہی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر ایسا کیوں کیا تم نے پیسوں کی خاطر بھائی جان پیسوں کی خاطر میں نے سوچا بچیوں کو غائب کر کے آپ لوگوں کو بتاؤ گا کہ بچیاں ہوا ہو گئی مدد کے لیے آپ کچھ پیسے تو دیں گے یہ سب کو جو بھی میں لے کیا سرپ پیسوں کے لے کیا بھائی جان سرپ پیسوں کے لیے میں شر مانے چاہیے تھی سکیر تم نے چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کی زندگی دعو پر لگا دی تمہیں ذرا بھی احساس ہے اس بات کا کہ اگر وہ درندہ انہیں قتل کر دیتا یا پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت ہو جاتی پیر اسپیکٹر صاحب لے جائیے سریاں سے مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیتی چھنال چھنال اسپیکٹر صاحب چھنال اسپیکٹر صاحب ناظرین لالت سے بچے یہ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ اسے اپنے خون کی بھی پہچان نہیں رہتی اس دن صغیر کے ساتھ ساتھ شوکے نے بھی پولس کو چکمہ دے دیا تھا لیکن شوکے کی ایک جنرل سٹور سے جوس چپس اور گولیوں ٹافیو کی شاپنگ اور صغیر اور شوکے کے درمیان اگوا کے بعد کاؤز ریکارڈ نے بھانڈا پھور دیا اور صغیر کا بچوں کے اگوا کا ڈراما بھی بینقاب ہو گیا آپ بھی رہیے محتاط رکھیں اپنے اردگرد نظر تاکہ محفوظ رہ سکے آپ اور آپ کے پیاروں کی جانمال چیم حقیقت کو دیجئے اجازت جلد ایک اور تل حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے باہ